سائرہ بانو اپنا 74 وہاں برثڑے سیلیبریٹ کر رہی ہے مہج 16 سال کی عمر میں بولی وڈ میں ڈیبیون کرنے والی سائرہ نے دلیب کمار سے شادی کے بعد فلموں سے دوری بنا لی تھی 1974 سے لگ بھگ 10 سال بعد سائرہ نے فلموں میں واپسی تو کی لیکن اس کے بعد دوبارہ کبھی فلم آئے میں نظر نہیں آئیں سائرہ کی آخری فلم تھی 1984 میں ریلیج ہوئی دنیا جسے یشت جہر نے بنایا تھا 1970 میں آئی فلم سگینہ مہتو 1970 میں آئی گوپی 1974 میں آئی سگینہ اور 1976 میں آئی بیرہ کے بعد دلیب اور سائرہ کی جوڑی آخری بار دنیا میں نظر آئی تھی یہ اس جوڑی کی پانچ چویں فلم تھی حالانکہ دلیب کمار شادی سے پہلے سائرہ کے ساتھ فلمیں کرنے سے ہمیشہ انکار کرتے تھے دلیب نے بتایا تھا کہ اس کا کارن سائرہ کی عمر تھی کیونکہ وہ ان کی ہیروین نہیں لگتی تھی دنیا میں سائرہ کے آلاوہ آشوک کمار کل بھوشن خربندہ رشی کپور پریم چوپڑا امریش پوری پران اوم پوری امرتہ سن کے آلاوہ کئی بڑے نام شامل تھے سائرہ جب بارہ سال کی تھی تب سے کیول دو ہی سپنے دیکھا کرتی تھی ایک تو اپنی ماں نسیم بانو کی طرح ایک ٹریس بننا اور دوسرا دلیب کمار سے شادی کرنا ان کے دونوں ہی سپنے پورے ہو گئے شادی کے دوران سائرہ مہج بائیس سال کی تھی اور دلیب کمار چوالی سال کے سائرہ سے شادی کے بعد دلیب کمار نے ایک اور شادی کی تھی لیکن جلد ہی ان کا تلاک ہو گیا تھا اور وہیں واپس سائرہ کے پاس لوٹ آئے تھے 1966 میں شادی کے بعد سے آج تک سائرہ بانو دلیب کمار کے ساتھ سائے کی طرح ہی رہتی ہیں جون 2018 ہمیں 52 سال میں پہلی بار ایسا موقع آیا تھا جب وہ دلیب کمار کے بینا ایک شادی میں شامل ہوئی تھی حالانکہ اس قصے کو بھی انہوں نے ٹوٹر پر شیئر کیا تھا اور لکھا تھا کہ میرے کو ہی نور کے لیے دعا کریں سائرہ بانو نے اپنے برثڑے پر وش کرنے والے لوگوں کو دلیب کمار کے ٹوٹر ہینڈل سے میسیج کر کے شکریہ کہا ہے سائرہ نے سارے میسیج میسیج پروم سائرہ بانو کے ساتھ پوسٹ کیے ہیں